ایز سحافی ایز سماجی رہنماء ایز سینئر سیٹیزن آف پاکستان اینڈ ڈی جی خان میرا یہ فرض بنتا ہے سردار عثمان خان بوزدار اور وزیر اعظم عمران خان نیازی کا ویزن کہاں گیا یہ تبدیلیاں کہاں گئی دیرہ غازی خان میں مافیاز جو ہے وہ ایسی وہ گھوم رہے ہیں کہ مگر مچ بن کر ہمارے جو قومی املاک ہیں ہمارے قومی جو سورسز ہیں ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اکیل گرمانی جو کور چھوٹا کا رہیشی ہے فیصل ہیں ان کے گرمانی فیصل اور ایسے کئی فگر ہیں شریف لنڈ ہیں سفدر لنڈ ہیں پٹھان ہیں یہاں کے درجنوں لوگ جن کو میڈیا نے بے نقاب کیا باعث تاریخ کو ان کے خلاف باعث تین کو ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے انہوں نے درجنوں بار یہ جو پائپ لین ہے پارکوں کی اسے قیمتی املاک کو اتنے بے دردی سے لوٹا یعنی یہ جو پائپ لین ہے اگر اس کو وہ سوراک کر کے کوئی ٹیکنیکل بندہ اسے وہ اپنا چوری کرے تو دس سیکنڈ میں کم از کم دس کروڑ روپے کی اسے اپنا آئل کی چوری ہوتی ہے آئل کی چوری انہوں نے درجنوں بار یعنی اکیل گرمانی فیصل ایک دو دوست ہیں اور ڈیویانی جیسے شریف لنڈ ہے خانپور کے چھرمین اسی طرح درجنوں افراد ہیں محمد علی دستی کا بھی نام لیا جاتا ہے اس کے خلاب بھی پرچے درج ہوئے ہمیں حیرانگی ہوتی ہے پارکوں پر ہمیں حیرانگی ہے بدیر آزم پر ہمیں حیرانگی ہے اس کا عثمان خان بزار پر یہ لوگ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو یہ سردار شیر علی خان گرچانی کو توفیت تحیف دیتے تھے اس کو بلڈنگیں بنا کر دیتے تھے اس کی تمام اخراجات یہ لوگ برداشت کرتے تھے چوری کرتے رہے ان کے خلاب مقدمات درج ہوئے انہیں آئل کی چوری کی ہے اور ان پر مقدمات درج ہوئے وہ بھی صحیح طریقے سے درج نہیں ہوئے صحیح طریقے سے پیر بھی نہیں ہوئے آج تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا آج تک ان سے برامدگیاں نہیں ہوئیں کبھی کہتے ہیں کہ پولیس والے انوالگ ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں ڈی ایش پی سہبان کونٹ چھوٹا کے جو ان کو سرپرستی کرتے ہیں کبھی یہ ایک میڈیا ہے ایک پرنٹ میڈیا وہ کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کھربو روپے کے چور ہے اگر ان کے اساسے دیکھے جائے جن کا ہم نے نام لیا کھربو روپے کے اساسے یہ کہاں سے ہے اکیل گرمانی کا والد ارشد جو ایک کاٹہ لگاتا تھا روڈ پہ بیٹھ کے یہ کپاس کی خریداری کرتا تھا آج یہ کھربو پتی بن گئے کہاں سے پیسے آیا ہے ان کے پاس آپ سے ہماری روکویسٹ ہے وزیر علیہ صاحب آپ سے روکویسٹ ہے ہماری وزیر عظم صاحب آپ سے ہماری روکویسٹ ہے چیف آف چیف جسٹس آف پاکستان صاحب خدا رہا سو بوٹو ایکشن لیں یہ کھربو روپے کے چور یہ مگر مچ سرعام گوند رہے ہیں اب مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف عرصہ حیات تنگ کریں گے یہ جو پولیس ہے یہ ان کے دست راست ہے ان کی سرپرسی کرتی ہے پولیس ہمیں پتہ ہے ان کا گروپ ہے گروہ ہے یہ ہم پر قاتلانہ حملے بھی کرائیں گے یہ ہم پر جوٹے مقدمات بھی وہ کریں گے لیکن ہم اتنی بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور اللہ الحمدللہ ہم کربلائی ہیں کربلا کے شہدہ کو ماننے والے ہیں ہم کبھی بھی یعنی نہیں ہٹیں گے اور انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور لفظ لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں چیپ جسٹر پاکستان شاہد سو بوٹو ایکشن نے خدارہ جنوبی پنجاب کو اس مادنیات چوروں کے چھکنجے سے بچائیں جو چور ہیں کھربل روپے کی انہوں نے چوری کی ان سے برامت کرائیں خدارہ ہماری روکویسٹ ہے ہماری روکویسٹ ہے دیرہ غازی خان کی عوام سسک سسک کر وقت پاس کرتی ہے اور یہ دو نمبر مافیات ہنی پتافی زرتاج گل شاہینہ نجیب خوصہ لغاری سہبان خوصے سہبان یہ ہنی پتاف اپنا کہنا میں ان کا شریف لونڈ یہ اکیل گرمانی ان کے سیگر پیٹرول پمپ ہیں ان کے کالونیز ہیں ان کی لگزری لائف ہے اور غریب لوگ سسک سسک کر وقت گزارنے پر مجبور اگر ہنی پتافی اور ایک اکیل گرمانی ڈیویانی اور یہ جو ہیں شریف لونڈ بغیرہ یہ درجنوں لوگ جو ہیں اگر انہی کے خلاف شکنجہ ٹیٹ کیا جائے ان سے برامتگیاں کی جائے تو جنوبی پنجاب مالا مال ہو جائے اور ایک بندہ بھی غریب نہ رہے ہماری روکویسٹ ہے آخر میں ہماری دس بسہ روکویسٹ ہے ہمیں بھی اور عوام کو بھی ان کے ظالمانہ اقدامات سے بچائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں نہیں تو ہم آپ کے گریبان پکڑیں گے ہر فورم پہ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے اس میں بھی ہماری دعا پہنچے گی کہ خدا بند کریم ان کی اصلاح کرے یہ مسلمان بنیں یہ پیسے غریبوں کو دیں جتیموں کو دیں یہ فلاہی کام کریں پیسہ بیت المال میں جمع کریں بیت المال پاکستان میں بیت المال پنجاب میں خدا رہا یہ بھی ظالم لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے کب تک جیئیں گے آپ لوگ آخر آپ نے آگے نہیں جانا خدا بند کریم کے سامنے روپ روپ پیش نہیں ہونا جو قبر میں کیلے اور مکوڑے ہوں گے جو عذیتناک زندگی وہاں گدرے گی آیا آپ کو نظر نہیں آ رہے خدا بند کریم سے خوف کریں جن سے آپ ہم ذکر کر رہے ہیں انہی کو میں بابر قرار ہوں مہربانی کریں اپنی اصلاح کریں ہمیں نہ وہ کریں اپنے ناز و نخرو پر ذرا نگاہ تو ڈالیں آئینے کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے چہرے کالے چہرے اپنے نقاب ہٹائیں کالے چہرے صاف کریں ہماری روکویسٹیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم پاکستان مران نیازی اور چیف جس فرس پاکستان تھے اللہ حافظ اور ان کے خلاف ایکشن لے کیا فرق کردار تک پہنچائے انشاءاللہ ہم ڈیکسٹ ڈیز سے ہم ان کے خلاف چلیں گے پارکوں جائیں گے پارکوں کے وہاں کے جو افیسران ہیں وہاں کے سکوٹی ہیں وہ بھی انوالب ہیں ان کے خلاف بھی ہم وہ کریں گے اگر وہ ایکشن لیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو وہ بھی اس میں گلٹی ہیں موسیقی